بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم پڑھیں گے نظریہ کی تعریف نظریہ کیا ہے definition sources of ideology نظریہ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی جانوریشو کے درمیان اختلاف رائے کا بیس رہا ہے مختلف ادوار کے مقاطب فکر اور محققی نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراز سوچ جا مقصد ہے جبکہ اصلاحی معنوں میں نظریہ کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کسی شئے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ جو فکر اور تنشک نقشہ ابرتا اور قیم ہوتا ہے نظریہ کلاتا ہے کسی بھی مقصد کے اصول کی بنائے گا فکری حاقہ نظریہ کلاتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے کون کسی قوم کے اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کلاتا ہے ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے اصول کی کوشش پر امادہ کرے نظریہ کلاتی ہے نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا برگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفقر پر رکھی گئی ہو اور انسانی جنگی کے مختلف پہلوں مثلا سیاسی معاشرطی اور تذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاحیہ عمل بنایا گیا ہو اب آتے ہیں نظریہ کے ماخص نظریہ کے ماخص مندر جو زیال ہے نمبر ایک مشترکہ نہ مذہب مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرطی زندگی کو متاثر کرتا ہے انیسویں صدی میں برسغیر پاک و ہندو میں کئی طریقوں ہندو تحریک مثلا آریہ سماج اور برہم سماج وغیرہ نے جنم لیا جن کا مقصد ہندو عظم کے اشاعت اور مسلمانوں کو نیچہ دکھانا تھا آریہ سماج کے بانی پندت دینندر سرنوٹی توحد کر دی انہوں نے شدی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندو کو زبدستی ہندو یعنی شدی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا برہم سماج کا بانی راجہ راموہن رائی بھی مسلم رشنی میں کسی میں مسلمانوں کو خلاف تقریب پر کرتا تھا کانگرسی دور حکومت نائنٹی تھارٹی سیون سے نائنٹی تھارٹی نائن نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شہناخت اور پچان کو برقراک نہ رکھنا مشکل ہو گیا تیسرا ہے مشترکہ سیاسی مقاصد مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی ازادی کی جدوجہد کی انگریزوں کی عامت سے برسگیر پاکوہن میں جمہوریت کا تصور ابرا جس میں حکومتی نمہندوں کا انتخاب بوٹ کے ذریعے کے عمل میں لانا تھا عبادی کے لئے سے مسلمان برسگیر پاکوہن میں اقلیت میں تھے لہذا مسلمان حکومت نے مسلمانوں کا ایسا بھی تھوڑا تھا نئے سیاسی نظام نے شعور دیا اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابرنے لگا تیسرا پینٹ ہے مشترکہ مقاصد مشترکہ تعلیمی مقاصد کیا ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کی نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں انگریزوں نے برسگیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام میں ایسا نظام میں تعلیم متعارف کر آیا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حصیت حاصل تھی اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا بیشترکہ مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا یہ سب ایک نظریہ کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا مشترکہ سیاسی مقاصد مشترکہ سیاسی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں اٹھار سو ستامنک جنگ ازادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کمجاب ہو گئے کہ جنگ ازادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور وہ مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے خیصات سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کربار اور تجارت کی موقع ختم ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے نظریہ کو نہ چھوڑا اگہ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کے حصیت حاصل تھی برطانوی حکومت میں جب ہندووں کا حکومتی صدا پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی اردو کیونکہ عربی رسم الختم لکھی جاتی تھی لہذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کری جاتا تھا جبکہ ہندی دیونہ گریل رسم الختم لکھی جاتی تھی لہذا ہندو نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا ہندو نے اس عمل سے ہندو کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتے اب آتے ہیں نظریہ کی اہمیت نظریہ لوگوں کی سوچ کی اقاسی کرتا ہے اقوام عالم اسی وجہ سے نظر انداز کی جاتی ہیں اس نظریہ ہندوستان کے ایک دوسری کے ساتھ قومی حقوق و فراز کی وجہات کرتا ہے نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نظریہ مقاصد کے حصول کے لئے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے نظریہ مقاصد کے حصول کے لئے جدوجہت کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی رائیں کھلتی ہیں کوئی بھی نظریہ فوراں وجود میں نہیں آتا بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر نظریہ کے مقصد کے پسیماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لئے وجود میں آتا ہے اس سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریہ کو جنم دیتے ہیں اور مقصد میں مشکلات کے شکار لوگوں کی طاقت بنتے ہیں جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لئے جدوجہ چھوڑ کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کا حصول تھا ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لئے نظریہ کو جنم دیا اسی طرح برسگیر پاکو ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی سیاسی حقوق کے حصول کے لئے جب جدوجہ چھوڑ کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندووں کا ظلوانہ رویہ تھا جس نے مسلمانوں کے اندر دعزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لئے علیدہ وطن کے نظریہ وجود میں آیا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریہ کے پس پردہ تاریخی روایات، رسم روایات، مزائی، نفسیات اور مزہبی ایسے اناثر جنم شامل ہوتے ہیں یہی اناثر کسی بھی نظریہ کی امنیت کو اجاغر کرتے ہیں یہ تھا بیٹا آپ کا نظریہ پاکستان کی تاریخ نظریہ پاکستان کے معاخص یہ آپ کو لانکوست مکمل ہوا